بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسپوز اپ امیٹرکس امیٹرکس اب ٹیننگ پرامیچولی انٹرچینجنگ اپ روز اینڈ کالمز اپ امیٹرکس اس کارلو ٹرانسپوز اپ میٹرکس ٹرانسپوز اپ امیٹرکس کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی میٹرکس کا روز کو کالم میں انٹرچینج کر لے اور کالمز کو روز میں تو اسے جو حاصل ہونے والا میٹرکس ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے ٹرانسپوز آپ دگیون میٹرکس کہتے ہیں میں نے ایک ایگزمپل دیا ہے اسی میٹرکس میں تری روز ہے اور اسی تری روز کو میں کالم میں چینج کرتا ہوں تو اسے جو حاصل ہونے والا میٹرکس ہوگا اسی میٹرکس کا ٹرانسپوز ہوگا اسی روز کو پہلا رو ہے اسی کو میں پہلی کالم میں کنورٹ کرتا ہوں ٹو、 ٹری پہلا رو ہے اس کو پہلی کالم میں لکھ لے ٹو、 ٹری سیون ایٹ سیکنڈ رو ہے تو اس کو سیکنڈ کالم میں لکھ لے ٹھون ایٹ نائن ایلیون تھرڈ رو ہے اسی کو تھرڈ کالم میں لکھ لے تو اسے جو حاصل ہونے والا میٹرکس ہوگا اسی اوپر جو گیون میٹرکس ہے اسی گیون میٹرکس کا کیا ہوگا ٹرانسپوز ہوگا اسی طرح ایک اور ایکسیمپل میں نے دیا ہے B equal to pipe 711 اسی مترکس میں 3 روز ہے اور ہر ایک روز میں just one element ہے پسٹ رو میں pipe ہے سکنڈ رو میں 7 ہے ترد رو میں 11 ہے اسی روز کو میں کالم پامے لکھ لیتا ہوں پہلی کالم میں میں pipe لکھتا ہوں سکنڈ کالم میں میں 7 لکھتا ہوں اور ترد کالم میں میں 11 لکھتا ہوں آپ اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں just one کالم ہے اسی one column کو آپ رو پام میں لکھ لے جو اس سے ہونے والا matrix ہوگا وہ کیا ہوگا وہ given matrix کا transpose ہوگا students وہ کیا ہوگا وہ given matrix کا transpose ہوگا اسی طرح another typing جو ہے symmetric matrix symmetric matrix کون سا matrix ہوگا if a matrix equal to its transpose then the matrix is called symmetric ایک matrix symmetric کب ہوگا a matrix is said to be symmetric equal to its transpose ہو جب بھی کوئی matrix کا آپ transpose لے لیں اور وہ ہو اسی matrix کا equal ہو تو اسی matrix کو given matrix کو symmetric matrix کرتے ہیں مثال کی طور پر میں ایک example لیتا ہوں a equal to two three three pipe اسی matrix a کا آپ transpose لے لیں transpose کو ہم a power t سے denote کرتے ہیں a transpose equal ہوگا پہلی رو کو پہلی column میں لکھ لے two three two three second number رو کو second column میں لکھ لے three five two three pipe ہوگا یہ جو transpose میں نے point کیا اور یہ transpose اسی matrix کا ایکل ہے کی نہیں a کا ایکل ہے تو جو transpose ہوگا اور اے دونوں سیم ہیں دونوں equal ہے تو given matrix کیا ہوگا symmetric matrix ہوگا اسی طرح میں نے ایک اور example دیا ہے b one three seven three eight twelve seven twelve minus seven اسی matrix b کا میں transpose لیتا ہوں اگر اسی کا transpose اسی b کی equal ہو تو b کیا ہوگا symmetric matrix ہوگا مثال کی دعو پر پہلا رو کونسہ ہے one three seven اس کو پہلی column میں لکھ لے one three seven second number رو کونسہ ہے three eight twelve تو اس کو second column میں لکھ لے three eight twelve third number رو کونسہ ہے seven twelve minus seven تو اس کو third number column میں لکھ لے seven twelve minus seven اب یہ جو transpose ہم نے point کیا a transpose اور b equal ہے کی نہیں one three seven one three seven three eight twelve three eight twelve seven twelve minus seven seven twelve minus seven دونوں سیم ہیں یہ equal to b ہے تو b transpose اور b آپاس میں ایک ولے ہے تو b کیا ہوگا b symmetric matrix ہوگا students آپ لوگوں نے صرف اسی کا transpose point کر کے اگر دونوں transpose اور given matrix سیم ہو تو یہ کیا ہوگا symmetric matrix ہوگا اسی طرح ابھی ہم skew symmetric matrix کو skew symmetric matrix کو define کرتے ہیں if the negative of a matrix equal to its transpose the matrix is called skew symmetric matrix if the negative of a matrix اگر matrix کا آپ نگٹیو لے 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 یا matrix کا نگٹیو لے لے یا اسی transpose کا آپ نگٹیو لے لے اور اسی matrix کی ایکول ہو تو یہ کیا ہوگا یہ skew symmetric matrix ہوگا if the negative of a matrix equal to its transpose the matrix is called skew symmetric matrix for example c ایک matrix ہے c equal to zero two minus two zero تو c transpose کیا ہوگا c transpose ہوگا zero two کو کالم میں لکھ لیں zero two minus two zero کو second کالم میں لکھ لیں minus two zero اس c transpose ہوگا ابھی آپ اسے transpose کا بھی negative لے سکتے ہیں اور آپ minus c بھی لے سکتے ہیں دونوں کا اگر آپ نگٹیو لے لیں اور یہ condition سیٹس پائی کر لیں c transpose equal to minus c یا minus c minus c transpose is equal to c اگر دونوں میں سے ایک بھی condition سیٹس پائی کر لیں تو یہ کونسا matrix ہوگا skew symmetric matrix ہوگا تو c transpose میں نے پائن کیا پھر c transpose کو minus میں multiply کیا minus c transpose equal to سارے elements کی ساتھ minus multiply ہوگا zero پہ minus کا کوئی اثر نہیں پلتا ہے zero اپنی جگہ zero اپنی جگہ یہ minus two ہے تو یہ plus two بنتا ہے اور minus two بھی plus two بنتا ہے یہ minus two plus two ہو جائے گا minus two plus two ہو جائے گا اور two minus two ہو جائے گا تو ابھی دیکھ لیں یہ جو matrix ہم نے حاصل کیا یہ اسی c کی برابر ہے کی نہیں یہ minus c transpose ہم نے پائن کیا جو کی c کی equal ہے تو کونسا condition سیٹس پائی ہوتا ہے یہ second جو condition ہے یہ سیٹس پائی ہوتا ہے جو given matrix c ہے یہ کیا ہے اس سیٹس پائی ہوتا ہے آپ کوئی اور بھی اگزمپل لے سکتے ہیں میں ایک اور اگزمپل لیتا ہوں سکیو سیٹس پائی ہوتا ہے تاکہ آپ اچھی طریقے سے جان سکیں مثال کی دور پر میں ایک matrix دی لیتا ہوں دی is equal to zero zero minus three and three یہ matrix دی ہے تو اسی matrix دی کا transpose پائینا کر لے دی transpose is equal to تو اسی کا transpose کونسا ہو zero minus three پہلا رو ہے اس کو پہلی کالم میں لکھ لیں three zero second رو ہے three zero second کالم میں لکھ لیں یہ دی transpose ہم نے پائینا کیا ابھی پہلی condition سے ہم چکر کرتے اسی دی کا negative لے دی کا negative کیا ہوگا minus d equal to اس کو minus میں multiply کر لیں zero پہ negative کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور minus change ہوگا plus پہ اور plus three change ہوگا minus three پہ یہ جو minus d میں نے point کہ minus d اور d transpose same ہے کی نہیں zero three minus three zero دونوں same ہے تو جو پہلا والا condition ہے پہلا والا جو condition ہے d transpose is equal to d یہ جو پہلا condition ہے transpose of a matrix equal to negative of the given matrix transpose of a matrix equal to negative of the matrix so it satisfies the first condition جو میں نے دیا ہے the given matrix d is called skew symmetric matrix students آج ہم نے transpose symmetric matrix skew symmetric matrix discuss کھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگ تو پلیز ہماری ہمارا یوٹیوب چینل بیسک میس بائی پزل رومان کو سبسکرائب کریں اور بلکیر آئیکن کو بھی دبالیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ